اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجلیہ دشان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن ان پاکستان آج آپ کے ساتھ گھر بناتے ہوئے کنکن مناحل سے گزرنا پڑتا ہے اور آج میرے ساتھ میرے کلیک بھائی ہیں یعنی کیجئے سمجھے کہ میرے انیورسٹری فائلو ہیں اور بہت سے پروجیکٹ ہم نے اکھٹھے کی ہیں اور ان کا ذاتی ایکسپیرینس ہے یہ میرے افیس آئے تھے اور میں نے کہا کہ چلے آپ کے ساتھ گھر بنانے کا ایکسپیرینس پند اور اسی فیلڈ کے اندر ہے تو میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ گھر بناتے ہوئے جو محفیظ ٹھپس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو ان کا نام انجنیر علی ہے اور اندرہ سے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور ان کا جو بی ایس سیور ٹکنالوجی ان کی کوالیفکیشن ہے اور میرے ساتھ انہوں نے ایم ایس کی ہے انجنیر اٹسٹرکشن میریمنٹ میں اور ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پر پر آپ کو ان کا ڈرڈکشن تو میں نے کروا دیا ہے اور اسلام علیکم علی بھائی کیا نا کیا اللہ ہے علی بھائی بہت سے اندرہ نے مجھے کہا تھا کہ گھر بناتے کون کون سے مراحل ہوتے ہیں جن کے بعد ہمارے جو گھر بناتے سٹیجیز ہوتی ہیں جو کسیم کی دشواریوں وغیرہ آ جاتی ہیں وہ کون کون سی ہے اور ہم اپنے گھر کی بجت کس طرح کر سکتے ہیں شارٹ ٹپس کے اندر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح مجھد کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بندے کا اس دور کے اندر مہنگائی جتنی ہو رہی ہے کہ ایک بجڑ ہوتا ہے کہ کسی میں کمیٹی ڈالی ہوتی ہے کسی کی پینشن ہوتی ہے پلار سب سے پہلے لینا پڑتا ہے اس کے اوپر انویسٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد گھر بنانا ہے بہت ہی مشکل مراحل ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کس طرح وہ اپنی گھر کو سٹیجی بسٹیجی بنا سکتے ہیں یہ ہمارے قائلی بیورز کو بتائیے جاتی ہیں جی الحمدللہ زیشان بھی زیشان بھی یہ اصل میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آپ کے توسر سے آپ کے اس آفیس میں بیٹھ کے تو الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کی یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاؤں فیلحال جہاں تک اپنا ایک تعلق ہے فیلڈ کے ریلمنٹ فیلڈ کے اندر ہماری فیلڈ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں بہت سے بہت سے کرایسیس بھی ہیں بہت کچھ چل دا ہے اس کے اندر الحمدللہ جو اپنا ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس ایکسپیرینس کے اندر سب سے پہلے جو مین ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں آپ کو سب سے پہلے اپنی ٹرائنس جو ہیں اس کے متعلق بتاؤنا چاہئے کہ ہماری ٹرائنس کس پائے گی ہیں اور کیا چل رہی ہیں ہماری وہ ساری جو ہم ایکومیڈیشنز ہیں ان سب کو یہ کمپلیٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں جو آپ کو ایکومیڈیٹ ہونی چاہیے جیدے ہیں وہ ساری اس میں کیلئے رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اس کے لیے عبیسلی تھی بات ہے آپ کو اس پائے کا کوئی آرکیٹیکٹ پتاؤنا چاہئے یا کوئی انجینئر آپ کے ہاتھ کے نیچے ہونا چاہیے جو کہ ان سادھی جنہوں کو ایویلویٹ کرے ادروائز گھر تو سب بنا لاتے ہیں عام سے عام کونٹریکٹر بھی بنا لاتے ہیں ایون دن کے چھوٹے موٹے گھر میں خود ہی نقشے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے کر لیں ایسے کر لیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب تک آپ کی ڈرائنگ ایک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نہیں بن بائے گی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کی ڈرائنگ آپ کے گھر کا جو مین اوبجیکٹ ہے وہ آپ کی گھر کی سیری ہے ٹھیک ہے فیمیلز کے ریلویٹ اگر جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھن ہے آپ نے ہر چیز کو مدر ندر رکھے اپنی ڈرائنگ کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی ڈرائنگ کو دیکھیں آپ کی ڈرائنگ کتنی کتنی آپ کم میریے کے اندر ایک اچھا اکومنڈیٹ کرنا ہے اور وائد وائد تھوڑا کھلا 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 ہو جس میں فیل ہو گئی آج باقی یہ کھلا ہے اچھے انجینئر کی مہارت ہی یہ ہے کہ وہ تھوڑی سپیس کے اندر ایک ایسا 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 ڈیزائن کر دے کہ بندہ فیل کرے کہ یہ کوئی پانچ مڈے کا گھر ہے یہ کوئی دس مڈے کا گھر ہے اندر دس مڈے والا جو ہے وہ فیل ہو گئی ایک کنال کا جہر ہے پھر تو مزا آیا اثر وائد یا ٹرائنگ کے مطابق تو بڑا کچھ بندہ بنا لیتا ہے ایون دن جہاں تک بچت والی باز ہے یا بچت جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن سار ساتھ ہے ڈرائنگ آپ کی کلیر ہیں ہر چیز آپ کی کلیر ہیں آپ بہت کچھ سیف کر سکتے ہیں ہاں یہاں پر آپ کا مین چیز ٹرائنگوں کے فوری باز میں آپ کا نیکس ٹرپ الارٹمنٹ ڈیمارگیشن یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مین چیز بچت کی طرف ہمارا مین اوجیکٹ ہے ہم نے بچت کام پر جاتے ہیں ہم بچت کی طرف اگر جاتے ہیں ہم اپنی بچت کو دیکھتے ہیں تو بچت کے لیے سب سے پہلے آپ کا اپنا جو کانٹریکٹر ہے وہ اس طرح کا فیزیبل ہونا چاہیے جو کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آپ کی بچت کر کے دیں ایسا نہ ہو کہ آپ کانٹریکٹر کو یہ ایسا ہائر کر لیں کوئی پڑھا لکھا رکھیں جس کے پاس کوئی ڈگری ہو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو جو یہ نہ کرے گے اپنی بچت کی خاطر اپنا ٹائم بچانے کی خاطر سٹیل کوئی کہا ہے جہاں پر سٹیل آپ کا پاکستان کے اندر آپ کو بتایا کہ لازم جب دو دار پانچ کے اندر جو ارتھکوئک آیا اور لازم یہ جو ارتھکوئک آیا کوئی دس مندرہ دن پہلے جو پاکستان کے اندر آیا سکس پائنٹ فائیو اس کے میگنی جوڈ ہے جس وقت بھی سٹیل دیزائن ہوتا ہے انسان اس کے مطابق پاکستان کے آرکیٹیکس پاکستان کے ڈیزائنر یہ جتنے بھی ڈیزائنر ہیں یہ سب کے ساتھ سکس پائنٹ فائیو میگنی جوڈ کو مدنہ در رکھتے ہوئے پھر اس کے مطابق اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں سٹیل کو عام آپ ٹھیکی طارق کو لے آتے ہیں عام ٹھیکی طارق کو کہتے ہیں یار میری بچہ تو ہونے چاہیے وہ کیا کرتا ہے سچ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بچہ تو ہو جائے گی یہ کونسی بات ہے سٹیل کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے آر سی سی کی اس لہر کی جگہ جسے ہم رین فورس سیمٹ کی انکریڈ کہتے ہیں ڈیزائن سب کچھ ہوتا ہے بیریہ کے اندر بھی گربان رہے ہوتا ہے ڈی اچھے کے اندر بھی بربان رہے ہوتا ہے کلائنٹ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آر بیو ڈال لیں اور سلیپ کی جو سٹیل کی ڈسٹنس ہے اس کی جو مین بار ہے وہ آپ فوٹ پہ لے جائے فلان لے جائے جو مین بیم ڈالنا ہوتا ہے کنسیڈ بیم ہوتا ہے لیٹر بیم ہوتا ہے وہ آپ اس کی پر دیتے ہیں پر کلائنٹ کو وقتی طور پر وہ فیدہ سوٹا ہے پر آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے گھر کے قبر خود رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی رینوائی کرے کہ ہمارے کلائنٹ کو جس طریقے کے ساتھ گھروں میں آپ گھر بنا لیتے ہیں پر جو لائف سٹائل ایک سٹرکچر زمین کی جو کیپابلٹی ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر دو منگلہ یا تین منگلہ آپ گھر بنا رہے ہیں اور سٹیل کی سٹرکچر یا آپ سکسٹی گریٹ کی بجائے لوکل سٹیل ڈال رہے ہیں اب لوکل سٹیل کے اندر اتنی اس کی لائف ایک سٹرکچر ہے کہ وہ چیپ کر سکے اس کے بار میں تھوڑا سبتائی ہے یا دشان بھائی میں اس میں ایک بڑی بیاری آپ کو ایک ایک جمپل دوں گا ہم انجینئرز ہیں اور میں اپنی فیڈ سے ہٹ کے میں ڈاکٹر کے ریلمنٹ میں آپ کو ایک اس پہ ایک جمپل دوں گا دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے اور وہ آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے ہارٹ پیشنٹ اس کے پاس چلا گیا اس نے ریکمنٹ کر دیا کہ آپ فوری اپنے سٹنٹس ڈلوائیں اس کی فیملی میں کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے اور یار ڈاکٹر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور یار کون ڈاکٹر کی بات مانتا ہے ڈاکٹر تو باگل ہے لفظ اس طرح کی اس طرح کی لفظ استعمال ہو رہی ہوتے ہیں یار ڈاکٹر بیسک بیسک اس کی جاب ہے اور اس سے پتا ہے کہ یہ اس وقت اس کے یہ مسلز چوئے ہیں یہ بیر کر سکتی ہیں ابھی اسٹک آپریٹ ہو جانا بہتر ہے بجائے کہ میں دو سال ٹھہر کے کرواؤں گا تو اس کے مسلز بیڑھ نہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا وہ اسے نقصان نقصان دے گا وہ بجائے کہ اس کے سٹنٹ ڈلنے کے وہ خدا راکھاستہ کوئی بڑے نقصان کی طرف جائیں سیم ایس ہم جو ڈزائنر نے ڈزائن کر دیا سٹیل ٹھیک ہے وہ ڈزائنر کون ہے ڈزائنر ہم لوگی ہیں ہم جب ڈزائن کر دیا ہم نے میں نے ریفرنس دیا ہے کہ ارتھکوٹ کو اس مینجیوڈ کو ہم پن پوائنٹ کرتے ہوئے ہم ڈزائن کر دیا ہوتے ہیں آپ اپنی مردی تھی اگر سٹیل نکال دیتے ہیں کہ آپ کو سلاپ گر جاتی ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے رب کے آگے در کے میں گیار ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک سٹیل نکالنے سے ایک آپ ڈپریس بہن کو کام کرنے سے آپ بڑے کسی ایفیکٹ میں پڑ جائیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کو جو ڈزائنر نے ڈزائن کر دیا آپ اسی کو continue کریں یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح کی حرکت وہ کونٹریکٹر کرتے ہیں جو کہ پڑے لکھے نہیں ہوتے جنہیں اس چیز کا knowledge نہیں ہوتا experience ہوگا ٹھیک ہے وہ experience ہوگا چنائی کا ہوگا ٹھیک ہے plaster کا ہوگا لیکن technically وہ ان چیزوں کو handle نہیں کرتے میں basic جو ہمارا point ہے وہ contractor کون سے contractor ہوا ہم نے hire کرنا ہے اگر آپ اپنے اچھے contractor کا انتفاب کرتے ہیں اچھا contractor وہ آپ کو budget بھی دے گا آپ کی building کی durability بھی بڑھاتا ہے آپ کو اچھی stemming کر کے دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر اتنے عرفے کے لیے رہ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی میر چیزیں ہیں اکثر آپ کوئی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ خدا نگار تا کہ میں اگر اپنے مطلقہ بتاؤ تو میں نے کئی ایسے واقعہ دیکھے ہیں جس کے سلیٹس کے اندر کرائے آگئے ہیں جس کی ایک ایک کسی ان کلائنٹ 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 کسی کھوٹنگ بیٹھ رہی پتہ لگتا ہے سائٹ کی گلی کسی بیٹھ رہی ہیں کسی نے ایسے معاملہ دیکھتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں ہمارا کونٹراکٹر جس کیوں آتے ہیں اور اس ہماری بچت ہوتی ہے وہ بعد میں وہاں دوسری کی لات کھینچ رہا ہے جس طرح کی سوٹیبل مارکیٹ نہیں تھی اب پہلے تھی اب نہیں ہے پہلے جو چیز دو روے بھی مل جاتی تھی اب وہی چیز دو ہفتے بعد دس روے کی مل لی ہے اب وہی چیز ہے کہ اس طرح کا انتخاب کریں کہ کلائنٹ آپ اپنے ٹیکنیکل جو ریفرنس ہے آپ کی ایکسپریئنس اس کی وجہ سے ان کی مشاورتوں اور گھر کی جو بچت ہے وہ کن کس مرار سے ایک تو سب سے پہلے آپ بتا دیا کنٹریکٹر اس کے بعد آپ نے بتا دیا ان ٹیکنیکل جو ان کی مہارت ہے اب یہ بھی بتائیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر کے اوپن لاکھ روپے خرص کر رہے ہیں میں تو بعض وقت انہیں یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈپلوم آرڈر کی مشاورت لے لیں کیونکہ وہ ایک کنٹریکٹر سے اچھا ہے کیونکہ اس نے پڑا ہوا ہے اس کی تین سالہ تلیم ہے اس کے ساتھ اس کی پریکٹیکل لائف ہے اب وہ کلسل ٹینسی اگر وہ دیتے ہیں چلے ایک اس کا روزگر بن جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی جو کالیٹی ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیل ہی کر لیتا ہے کیونکہ گھر جو بنتا ہے اس کے اندر تین پارڈ ہوتے ہیں ایک کلائنٹ ہے دوسرا کونٹریکٹر ہے اور تیسرا کلسلٹر ہے اب کلسلٹر کا جو ہو رہا ہے اگر ڈپلوم آرڈر کو ہم ایکزیوڈ کرنے اس کے اندر کون کون سے مراحل ہے کہ کلائنٹ کی سوری تھی اگر وہ ایک پروجیکٹ کے اوپر ایک روڑ پر لگا رہا ہے اگر ایسی کے اوپر ایک ایک لاکھ سے دو لاکھ کلسلٹر ہے اس کے اوپر کون سا روڑ ہے کون کو انسی بچت ہو سکتی ہے یاد بڑی موٹی موٹی دیواتیں ہیں دیکھیں کنٹریکٹر جو ہے یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کا کنٹریکٹر کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وہ ہر لحاظ سے پڑا رکھاؤ ڈرائنگ پڑھنی آتی ہو ڈرائنگ پڑھنی آتی ہو ایسی کیوٹ اچھا کر سکتا ہو اس کوالیٹی ورٹس جو ہے اس کا ایک دو کام جو ہے جو اس کے ہوئے ہو وہ فیزیکلی جا کے دیکھے جائیں یہ نہ دیکھیں گے جی مارکٹ میں ایک ریٹ آپ کو لیٹس پوز ایک بندہ دے رہا آپ کو چھے سو روپے آئے ایک بندہ آپ کو دے رہا چار سو روپے جب یہاں پر آگے یہ ڈیفرنشیٹ یہ ہوتا ہے اس میں جو ڈیفرنس آتا ہے یہ ہاں پر مالک یہ اس کے پوز ہوتا ہے کسٹمہ کلائنٹ یہ آکس کے پوز ہوتا ہے کیوں اس کے پوز ہوتا ہے یہ نہیں پتا کہ جو چار سو روپے ریٹ لے رہے ہیں وہ چار سو روپے والا یہاں تو کام کرتا ہوگا بھاگے گا دھر میں آمیں چھوڑ کے اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی کوالیٹی ورٹ کا اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر کوالیٹی ورٹ اس کا اچھا نہیں ہے تو اٹ مینز آپ کی پوری جمع کنجی جو ہے آپ نے جو ایک عرصہ اپنا جیسے ہی بندہ بائیس سال سے اباب جاتا ہے تو سالج وہ ارننگ کی طرف جانا چھوڑا ہے جیسے وہ ارننگ کی طرف جاتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے وہ ساری زندگی کماتا رہتا ہے اس ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ایک گھر بنانے میں لگاتا ہے اگر وہ پیسہ اتنی محنت سے کمائی ہوا پیسہ رائے گا چاہے تو دلی دکھ ہوتا ہے انہیں مالک کو تو ہوگا ہم جیسے انجیریٹس کو بھی ہو رہا ہوتا ہے کیوں کیوں کہ اس کے پیسے لگے ہیں ہمیں بتا ہے وہ کیسے لے کے آئے ٹھیک ہے کونٹرکٹر یہ انتخاب اچھا ایبزیکیوشن یہ اس سے کرنی آنی چاہیے کوالٹی اوپر یہ اس کا اچھا ہونا چاہیے مٹیریل جو ہے مٹیریل کیا ہوگا آپ کونٹرکٹر کو یہ خلقہ سا لگا لیتے ہیں میں اس چیز میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں کونٹرکٹر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار کونٹرکٹر مجھے فلانس سے یہ ریٹ آیا اور فلانس سے یہ ریٹ آیا یار آپ کا ریٹ میچنا جاتا ہے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ نہیں دھر بناتا ہے تو مجھے ریٹ بتائیں میں نے انہوں نے ریٹ دیا اس ریٹ کے اوپر انہوں نے فوری کہہ دیا مجھے کہتے کہ یار آپ کا ریٹ تھوڑا سا جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ان کا مجھے جواب ملا ان کا جواب مجھے خود ہی انہوں نے اس سوال کا مجھے جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں جو پڑے لکھے بندے ہوتے ہیں ہم پڑے لکھے بندے ہیں انہوں نے اپنے مطلقہ کے یار آپ چھے سو دے رہے ہیں ایک بندہ مجھے پانچ سو دیتا تو مجھے فگر سمجھ میں آتا چار سو والا جو بندہ ہے یار یہ مجھے نا دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے اس کو مجھے سکپ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے مجھے چیز ہے مٹیریل کی ویسٹیج وغیرہ اگر کانٹریکٹر اچھا ہے تو وہ آپ کے ویسٹیج بھی نہیں ہونے دے گا یہی بات کہ ایک چیز کی مٹیریل کی ویسٹیج ایک ان ٹیکنیکل پرچنڈ ہے جہاں آپ میں برکورہ کی ایک لیئر ہوتی ہے فراغ ہم اوپر لگاتے ہیں عام کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے فراغ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دینے دو ایم ایم سے لے کے پانچ ایم تک اب ایک ان ٹیکنیکل پرچنوں کے ایم کب نہیں پاتا کہ ایک انچ کے اندر کتنے ایم ایم ہوتے ہیں کتنے اس کے میلی میٹر اور کتنے اس کے اندر سینٹی میٹر اور کیا چیز ہے اب اسی کے اندر ایک لیئر ہم ڈرال دیتے ہیں ایک جگہ پہ اس کا آدھی انچی ہوتا ہے دوسری جگہ پہ دو انچی ہوتا ہے اب جو پر ہم یونٹ ویٹ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک بیک کے اندر پانچ ایمٹے لگانی ہے وہی ایک بیک سیمٹ کی جو کورنگ ہے وہ لگا رہا ہے ڈیٹ سو ہٹ تو ہٹ سنید ہماری ویسٹی جا رہی ہے جب پوڑی گھر کی ویلی ویٹ کرتے ہیں جہاں پہ سیمٹ کے لگنے چاہیئے پچاس بیک وہاں پہ لگ جاتے ہیں ڈیٹ سو بیک کا مطلب سو بیک ایکسرا لگے ہیں ایک لاکھ رپے کا فرق آگیا ہے زشان بھی آپ یہ دیکھیں ساتھ میں ہمارے ہم جس وقت کام کر رہی ہوتے ہیں کام ہونے کے بعد میں کسی کا کوئی مسئلہ پڑا ہوگا ہے یہ کیوں آتے ہیں یہ یہی وجہ ہے یہ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ایسی ان ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل سے بندوں کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں اور چار ماہ نہیں گودرتے ہیں چار ماہ کے بعد پتہ لگ رہا ہوتا ہے باہر سے پہ جا رہی ہے جو ہمارے یہاں پر ایسی انسٹیٹوٹ سولے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ پلمنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں این کے اوپر Dائی والے بندیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بی ایسی بیٹھے ہوئے ہیں ہم روک اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی بند ہیں آپ جو بندہ چھے چھے ماہ کے سال کے دو دو سال کے جنہوں نے ڈپلومیں لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنی ایک کریٹیبلٹی بنا رہے ہوتے ہیں بیشک آپ کی کریٹیبلٹی ہے تو آپ جیتے ہیں آپ انہر ہیں اگر آپ کی کریٹیبلٹی اچھی نہیں ہے جو بڑا لکھا انجینیر ہوگا جو بڑا لکھا آپ کا کنریکٹر ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اپنی credibility پہ impact نہیں بڑھنے دے گا وہ نقصان پہ نہیں جانے دے گا کہ یار میری credibility پہ فارق بڑھے جو دوتھرا کنریکٹر ہوگا نا آم وہ کیا کرے گا جو non-technical سا ہوگا ٹھیک کام انٹ لگانا کوئی محالت نہیں ہے ٹھیک ہے انٹ تو میرا آپ ایک بندے کو آج انٹ پکڑا دیں وہ اسے تھوڑی دی لگانی آگی وہ مستری بن گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیکی دار ہے ٹھیک ہے جو technical ہے نا وہ اپنی credibility کو waste نہیں ہونے دیتے ایسا ہی ہے main چیز ہے ہماری credibility ٹھیک ہے آپ کا کنریکٹر اس پائے کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو wastage سے بھی نکالے آپ کو material بھی اچھا vendors بھی اگر چاہیے ہوں تو اس کے پاس vendors کی بھی اور ایک یہ بات بتائیں کہ گربن آتے ہوئے یہ تو بات ہوگی ہے کہ جو بچت ہے یہ چلے چیز ہے کونٹریکٹر ہوتا ہے جو ان ٹیکنیکل ہے وہ material زیادہ لگائے گا اور آپ کی waste وجہ بھی ہوگی ہے اور جو ٹیکنیکل ہی ہے وہ ساری کسار چیز ہے اس کا میں یہ جو اچھا انجینئر ہوتا ہے وہ کم وقت میں اور کام چیز سے ایک اچھی چیز پیدا کرتے ہیں یہ یہ ہوتا ہے ایک اچھا انجینئر اور ایک اچھا کونٹریکٹر بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں اب بیسکل یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہم جو سیپی جواری آپ نے بات کی یہ ہے وہ آم روٹین کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکٹر کی پائپنگ ہم جو کارلیترس کے بعد میں جڑھیا ہوں وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور جو پلمنگ کی پائپ ہوتا ہوتا ہے اس کو ہم پریشر ٹیسٹ نہیں کرتے سیپریس کی بھی ٹیسٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ روڈ ہوتا ہے جس طرح ہمارے انسان کی ڈانچے کے اندر بینز جلالی ہوتا ہے کہ جگہ کٹ ٹوف ہو جائے وہ کہیں نہ کہیں سے ہماری ڈیمیج ہو جاتی ہے اب ان ڈیمیج کو کس طرح چیک کیا جا سکتے ہیں جو مٹیریل اتنا ہی لگے کہ جتنا لگنا چاہیے اب یہ ہے کہ اوپر سے زیادہ لگتے ہیں اس کو کس طرح سے آپ نظر ثانی کریں گے پہلو کہ یہ دیکھیں آپ کے ہمارے جو اگر کوئی ایسا بلنا جس نے کوئی اس میں مہارت آنسل لیں کی کوئی ڈیگری آنسل لیں کی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی بغیر گیش لگائے پانی پی آر سی آن کر دی آپ کا پانی آن کر دیا پتا لگتا ہے چاند دنوں کے بعد کہ جی بہاں پر لکھے جائے لیکن جنہوں نے ڈپلوما لیا ہوگا جنہوں نے ڈگری لی ہوں گی ایک ان کی پریکٹیکل لائف گودری ہوگی وہ اپنی کریڈبلٹی کو نیچے نہیں جانے دے گا وہ کیا کرے گا وہ سب سے پہلے کہے گا یار میری گیج میں نے کام کر دیا ہے گیج لگ گئی ہے سر آ کے گیج چیک کر رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پلاس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پلاس پوائنٹ ہے اور اسی چیز کو مدین ادھر رکھتا ہوگا نا جو اچھا کانٹریکٹر ہو رہا پڑا لکھا ہوگا نا وہ کوشی یہ کرے گا کہ یار میرا نا میں اپنی طرف سے مالک ہو ایک تھوڑے پیسو کے اندر ایک اچھا کام کر کے دوں اور اس کو شارٹ شارٹ کٹ کے چکر میں یہ نہیں کہ نقصان کروں وہ شارٹ کٹ ایسا نگال کے دے جس کے اندر لانگ ٹرم کے لئے اس کا کام چلے اچھا ایک اور علی بھائی میرے مائنڈ میں کوئسسن آتا ہے کہ بہت سے حضرات کہ جو لوکل پینٹ ہوتا ہے یا لوکل مٹیریل ہوتا ہے اس کو پریفنس کرتے ہیں اب یہ بھی کرتے کہ جو ایک اچھا پینٹ ہے یا اچھا مارکیٹ کے اندر مٹیریل ہے جس طرح پینٹ کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بار برجر ہے ماسٹر پینٹ ہے ڈیمنٹ پینٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ٹوکن کے بغیر نہیں اب ایک چیز کی جو اس کی کورنگ میں زیادہ ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر برجر کی بارٹی سٹیمپر کی ہے وہ پندرہ ہزار کی ہے اور اسی کے بعد جو لوکل پینٹ کی بارٹی ہے وہ پانچ ہزار کی ہے دس ہزار کا ڈیفرینٹ ہے اب یہ تھوڑا بتائیے اس کی کورنگ کی ہے اس کی لائف سٹائل کی ہے اور اس کا مٹیریل کے اندر کیا سپیسیفکیشن ہے کہ ایک چیز کے اندر دس ہزار کا فرقہ آ رہا ہے یہ ہی سمجھیں کہ ایک سیمٹ ہے اب سیمٹ کی ایک وائٹ سیمٹ کا جو بیگ ہے وہ تیرہ سو روپے کا مل رہا ہے اسی طرح کا جو اچھا سیمٹ ہے وہ ستارہ سو روپے ہے اب اسی کے اندر جو دو نمبری ہوتی ہے وہ کیا چیز روڑ اداکاری ہوتی ہے اور کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے یہ لگا لو ڈیپسنس کا ایک آنثر تو آپ نے خود ہی دے دی ہے دیکھیں ایک بندہ پانچ ازار پی کا آپ برجڑی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اگنس آپ لوکل یوز کر رہے ہیں پانچ ازار پی میں بچت ہے دس ازار پی لیے کہنے کو بچت ہے لیکن کیا ہے یہ نہیں پتہ کہ وہ پانچ ازار پی میں ایک کوٹ برجر والا پنہ ازار پی والا سوری دیکھیں نام لازم نہیں ہے کہ پنہ ازار پی ہے برجر ہی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک اچھی کمپنی کا آپ نے پنہ ازار پی لیا اور لے کے جب تو اسے کوٹ لگایا فرسٹ کوٹ کے اندر آپ کو اس کی کوالٹی کا پتہ لگے گا کہ اس کے اوپر جیسے کوٹ اور ہوگا کہ لائے بھی میرا کام ہوگی ٹھیک ہے اور ایک آپ پانچ ازار پی کی بارٹی لیتے ہیں اس بارٹی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے چھے کوٹ بھی لگا لیتے ہیں تو اس طرح ہی کبریں نہیں ہوئی جو پانہ ازار پی لینے کرتے ہیں ٹھیک ہے مالک کے سامنے تو یہ نظر آ رہے کہ لے کہ میرے دس ازار پی ایک بارٹی میں بچت آئی ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے جہاں پر پندرہ دار والی تین بارٹیاں لگی ہیں وہاں پر پانچ ازار والی سات بارٹیاں لگ جانی ہیں وہ وقفے وقفے اچھے ہیں پر وقفے اس کے اندر کوالٹی میں ڈیفرنٹ بھی آیا ہے اب اس کے اندر یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی سپیسی فیسی اندر کی کیا ہے اب تھوڑا سے یہ بتائیں کہ گربن آتے ہوئے تو یہ کیا چیز جو ہم خدائیاں بغیرہ کرتے ہیں اس کے اندر سوائل کی جس طرح آپ نے ارٹھوکیٹ کا بتا دیا ہے کہ میننیٹوڈ 6.5 تار کا ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تھوڑا در یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہم فانڈیشن کی رافٹ کرتے ہیں میں تو یہ ہی رکمنٹ کرتا ہوں کہ جو بیڈنگ آپ کی پلاٹ پانچ فٹ بھی ڈون ہے یا دس فٹ بھی ڈون ہے یا روڈ لیول کے برابر ہے تو آپ نے کم سے کم تین فٹ اس کی ہائٹ لے کے جانئے گرائی اور اس کی جو ویڈھ ہے وہ بھی آپ نے تین فٹ لے کرتے ہیں اب آپ روٹین کے اندر کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم گاؤں میں یا بہت سے ایسے دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ چھے ان سے نون چیٹا خدائی کرتے ہیں اس کے پونس ٹرونگ نہیں کرتے اور اس کی اوپر ہی فانڈیشن کو ٹینڈ کر لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ حضرات ڈی پی سی کی جگہ پر مارمر ڈال دیتے ہیں مارمر کی سلائپیں ڈال دیتے ہیں میں تو انہیں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ جناب یہ چیزیں ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہیں جب ارتھکیو کرتا ہے اس کے ساتھ بہر نہیں بڑھنا اس کے پونس ویڈ ہے جو مارمر اس کا تو ویڈ اٹینٹ نہیں کرتا وہ اب وہ اس کے اوپر جب آئے گا ارتھکیو کہے گا وہ سلپ ہو جائے گا اس کے پاس بھی دھولت اپنا فیکٹیکل اسپلیس بتائیں زشان بھائی دیکھیں جس وقت آپ ایکزیکیوٹ کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ کا سٹیپ آتا ہے ایکسیویشن کا آپ ایکسیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نسل سے آپ کو تین فٹ ہی ڈیٹ جانا چاہیے جو وائلاوس کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو تین فٹ تک جانا چاہیے ٹھیک ہے پہلے یہ یہ ٹیکنیکل کانٹریکٹر کی بات کرنا جو نون ٹیکنیکل ہوگا وہ کوشش کرے گا مسلاہ ہی نہیں ہے ایکسیویٹ آپ کی مٹی بڑی سٹرانگ ہے یہ کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا یہ سٹیبل ہے وہ ایکسیویٹ ایکسیویٹ کر کے ساتھ اوپر سے اٹھانا شروع کرے گا جس میں انتہا کا اس میں نقصان ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ ایکسیویشن اپنی شروع کرتے ہیں ایکسیویشن کے فوری بات میں آپ کی پی سی سی ہوتی ہے اس ایکسیویشن کے فوری بات میں آپ نے سب سے پہلے اپنی سرکس کو کمپیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ترمائیڈ ہو گئی پھر آپ اپنی پی سی سی کرتے ہیں پی سی سی کرنے کے بعد میں پھر اس کے اوپر آپ کمپیکٹر اپنا یوز کرتے ہیں پھر آپ اپنے بیٹ ورگ کی اسی طرح جو ہمارے سٹرکچرز ہیں آپ اس کے مطابق اوپر چب دے ہوتے ہیں ستائیس انچ بائس جو بھی معاملات ہیں وہ سارے آپ اپنے کلیر کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جہاں پر آپ ڈی پی سی کی بات کر رہے ہیں میں اس میں ایک اور ایڈ کروں گا ڈی پی سی کے مطابق یہ ہے آپ ڈی پی سی میں بات آپ کے ٹھیک ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مارپل یوز کرتے ہیں اس مارپل کو یوز کرنے میں نقصان کیا ہوتا ہے ڈی پی سی کا اصل مقصد کیا ہے ڈی پی سی کا مقصد کیا ہے ڈی پی سی کو اس نے نمی کو روکنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں سستے سے سستا پتھر جو ہے وہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھا کے اوپر ڈی پی سی پہ یوز کرتے ہیں جبکہ پتھر پانی کو انہیل کرتا ہے پانی کو انہیل کرتا ہے اس نے ڈی پی سی کا مقصد ہی ختم کر دیا کیوں اس کو یوز کیا گیا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پھر وہ اپنے بیچمن کی طرف جائیں آپ بیچمن سے ہٹ کے آپ دوسری اولیتن شیٹ میمبرین یوز کریں میمبرین شیٹ یہ بیسک آپ کے سٹیپس ہیں اور اس کی سٹیبلٹی جو ہے اگر آپ کی ایکسیویشن اس مطابق نہیں ہے ایک بچہ جب پیدا ہو گئے اس کا سارا پاؤں کا وزن کان پر پڑے گا اس کے ساری باڈی کا وزن آپ کی پاؤں پر پڑے گا اسی طرح آپ کی بیلڈنگ ہے بیلڈنگ آپ ساری بیلڈنگ کو ایک طرف چھوڑیں اگر آپ کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی بیلڈنگ کا کوئی فائتہ نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں دو میٹھ چھوڑیں یار سو میٹھ لگا دیں تھرڈ کلاس لگا دیں شیکنڈ کلاس لگا دیں جبکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے ایسے یہ لوگ وہاں پر اپنے آپ کو لاؤسٹ کی طرف لے جاتے ہیں پرافیٹ کی گاہ تک چالیں یار کوئی وادمی دو چار دارپیا باج جائے گا یہ نہیں پتا ہے اس سے سب سے جاتا نقصان ہے جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس راہا ہے بیلڈنگ کے اندر فونڈیشن کے اوپر اگر آپ کا سورپیا پوری بیلڈنگ کے اوپر خرچہ آ رہا ہے کانسٹ آ رہی ہے تو آپ کیا پچیس روپیاں آپ کی فونڈیشن کے اوپر کانسٹ آنی چاہیے اب اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں مانٹیریل وائز بھی لوگ بچت کرتے ہیں ہائٹ کے اوپر نیچے لے کے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو آپ نے ترکی کے اندر پاکستان کے اندر زلزلہ وغیرہ جب کریکس آ جاتے ہیں جوائنٹ ان کے بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ سیٹلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ میں ایک چیز اوٹ کر دوں دیکھیں جو ٹیکنیکل آتمی ہے ٹیکنیکل آتمی کبھی بھی یہ ریپن نہیں کرے گا جو فونڈیشن کے اندر سیکنڈ کلاس بھی لے گا کیونکہ برکس جو ہیں اگر ہم کیونکہ ہم ٹیکنیکل ہیں میں ٹیکنیکل فونڈ میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا جو فونڈیشن پہ اینٹ ہے فونڈیشن کی جو سب سے نیچے ہم نے سٹائس کا جو لیئر لگائی ہے اس پوری بیلدنگ کا بیٹ ہم پچیس پیٹ اوپر لے کے جاتے ہیں تیس پیٹ اوپر لے کے جاتے ہیں اس سارے کا بیٹ جا کے کہاں پر کھڑا ہوگا ہماری فونڈیشن وہ ایک دودھرے پر ٹرانس پر ہوتی ہوئی بلکل فونڈیشن پہ جائے گا جس وقت وہ فونڈیشن پہ جائے گا ہم برکس برکس کی جس وقت کلاسکیشن پڑھتے ہیں اس کے اندر اس کی ٹیسٹنگ بھی ہے ہم اس ٹیسٹنگ کے اندر اس کے اوپر لوڈ ڈال کے دیکھتے ہیں اس پر لوڈ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس نے کتنا لوڈ ڈیر کیا ہے ایسے ہی ہے اتنی ہائٹ پہ جا کے آپ اس ساری کا بزن اس پر ڈال دے ہیں آپ وہاں پہ جا کے تھرڈ کلاس برک لگوائیں فونڈیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس لیٹس بود آپ کو کہتے ہیں ستائیسو پی ایس سے ہی ہونی چاہیے آپ اتنا بزن اوپر سے نیچے کو ٹرانس پر کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نیچے آپ ہی کوئی فونڈیشن کے اندر ہی بریک ہو گئی ہیں یہ آپ کو نہیں بتا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کریک آپ ڈیویلپ ہونے لگ جاتا ہے اس سے کیا نمسان ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو سٹیبلٹی ہے وہ سٹیبلٹی اس کی ڈیمیج ہونے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بتائیے گا کہ آم روٹین کے اندر جو سلیب ہوتی ہے اس کے اوپر جو پردہ کہتے ہیں پردہ ہوتی ہے اس کے اوپر جوائنٹ آ جاتا ہے کریک آ جاتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہم اختیار کر کے اس کریک کو روک سکتے ہیں یہ بیسک یہ جو بھٹیکل ہی آ رہا ہوتا ہے یہ دو وجو آتا ہے ایک تو فرس فوال کبھی بھی جوائنٹ ہی بند ہے اس کا بریک کا اور کنکریٹ ٹھیک ہے گزاری بات ہے اس کی وجہ سے اس کا کریک ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے سیکنڈ یہ آپ سلیب کی اندر اس کے ڈبل نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیل کے ڈبل نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی رینفورسمنٹ ایک بڑھ رہی ہوتی ہے جیسے اس کی رینفورسمنٹ بڑھتی ہے اس کے بڑھی چیزیں کچھ مینیج ہوتی ہیں اس طرح کی مینیج نہیں ہوتی جی طرح کی ہونے چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے ہم اس سے بچنے کے لیے فرنٹ الیویشن والی سائٹ پر یا کچھ لوگ نہیں اس طرح کی جاتے ہیں ایلیویشن والی سائٹ پر کیا کرتے ہیں آپ پلاسٹر کرنے سے پہلے اس پر ایک میش لگا دیتے ہیں جالی لگا دیتے ہیں اس جالی کا پرپس ہی ہوتا ہے اس میں کریکنی آنا چاہتا ہے یہ بھی جالی ہوتی کیا ہے کدھر سے ملتی ہے یہ ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے کچھ لوگ اسے مرگا جالی بھی کہتے ہیں کچھ اسے چکن میش کے نام سے بھی کہتے ہیں یہ جیسی آپ مارکٹ میں جائیں گے نہ بھی آ جائیں کہ پلاسٹر والی جالی دیتے ہیں وہ آپ کو اس پر دیتے ہیں کہ آپ ایزیلی اویلیبل ہے اس کے ساتھ کریک نہیں ہے اس کو لگانے کا بھی ایک طریق ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ پلاسٹر کرنے لگے ہیں تو آپ جسٹ اوپر کیل لگائے اور جسٹ جالی لگا دی نہیں اسے ایک لان ٹام کے لیے کریک تو رکے رہتے ہیں لیکن کچھ ہرسے کے بعد میں اس میں کریک دوبارہ ڈیبلپ ہوتے ہیں اس کے لگانے کا طریقہ یہ نیچی سلری بنا کے شیمٹ کی سلری بنا کے جیسے ہم نیرو کہتے ہیں وہ سلری آپ اوپر ایک پیسٹ کریں جیسی تھوڑی تھی پرائے ہو اس کے اوپر جالی لگائیں جالی لگا کے پھر ایک بلکل مائنہ سی سلری کی پیسٹ کرتے ہیں جیسی وہ پیسٹ کمپلیٹ ہوگی دن آپ اپنا پلسٹر کمپلیٹ رہے ہیں ایک یہ بھی بتائیے جو آپ نے ڈی پی سی کا ایک ادھر مطلب بتایا تھے کہ ہم ہم ریش کی لگا لیتی ہیں آج کل کیمیکل بھی آ رہے ہیں وارٹر پروفین کے دور پہ جو سیکا آج کل ایٹرا سونی کے دور پہ وہ بہت قسم کے کیمیکل پروائیڈ کر رہا ہے سیکا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی اپنے ایک پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے اور سیکا کے بارے میں آپ کا کیا ریفرنس ہے کہ ڈی پی سی کے اوپر وہ کر دیا جائے اور اس کے بطابق ہمارا جو ڈینک پروف کورس اور جو اوپر والی چھت کی لیکی جوتی ہے اس کے اوپر بھی اس کی وارٹر پروفن کر دی جائے تو کیمیکل کے دور بھی چیز اتنی ویلیویٹر ہے یا نہیں ہے یہ ڈی پی سی کے اوپر ہم الٹرا، سیکا ایر فنا کی جو کمپنی ہیں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد میں یہ ایک پولیمر سی ایک شیٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی پولیمر بن جاتی ہے کسی کے اوپر وہ فائبر سی نا ایک لیئر سے بن جاتی ہے ایک سپیسکک ان کا نام ہے اور ان کی سپیسکیشن کے مطابق ہے یہ جیسے ہی آپ اسے پیسٹ کرتے ہیں یہ فوری ریفرنس پیدا کرنے لگ جاتی ہے ڈی پیسٹی کے لئے یہ اس سے 99% یہ پتھر سے بیتا رہا اگر خدانہ گازہ پتھر کے اوپر آپ نے گھر میں پتھر لگایا ہوا ہے اور اس پتھر کے اوپر چائے گیرچے تو اس پہ کیا ہوتا ہے وہ اپڈراب کر لیتا ہے داد پڑ جاتا ہے اس کا مظلوب یہ ہے کہ وہ اپڈراب کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ادراد کہتے ہیں کہ پتھر واٹرپروف نہیں ہے وہی اپڈراب پڑ جاتا ہے دیکھیں گری نائٹ گری نائٹ ہوں گری نائٹ ہوں گری نائٹ ہوں اور سپیشفک گری نائٹ یہ نہیں کہ جو نارمل روٹین میں گری نائٹ کچھ گری نائٹ اپڈراب کر رہے ہیں کچھ گری نائٹ ہوں یہ جو چیزیں یہ میرے مطابق یہ بہتر نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بچوان وغیر یہ چیزیں آپ اپلائیں یا سکھا کہیں گری نگل ہوگا اچھا اور لاسٹ میں ایک قویسچن میرے کلائنٹ کو یا میرے ویورز کو کیونکہ بہت سے حضرات کرتے ہیں کچھ اچھی ٹیپس یا جس کے بعد ان کی رینڈم آئی ہو سکے آپ کا ذاتھی ایکسپیزنس کے بعد ہمیش اپنے ایسے انٹریویو کو انڈ اپ کرتے ہیں لاسٹ قویسچن جی جی میں یہی آپ سے ارز کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھا کنٹریکٹر ہائر کریں اچھا جو کہ ان چیزوں کو ٹیکنیکلی ٹرمز میں سمجھتا ہو ٹیکنیکلی ساؤنڈ رکھتا ہو جیسے کہ ہم لوگوں نے میکنیچوٹ کے مطلقہ بتایا ارتھکوک کے سیم ایس ڈی پی سی کے مطلقہ بتایا اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں ان چیزوں کو بڑی ایدلی ہینڈل کر سکتا ہو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کنٹریکٹر کو ہائر کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی ویلنگ پوائنٹ کی طرف ہیں سٹیل جو ہے آپ اگر اپنے سٹیل ڈیزائن کرواتے ہیں اور سٹیل کو سمجھنے والے بندوں سے کام کرواتے ہیں ایک پروفیشنل ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ آپ کا گھر جو ہے سیو ہاتھوں میں اچھا تو لہذا ناظرین آپ کو آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک بھی سمجھ آیا ہوگا اور آج کی ویڈیو کے اندر انٹریویو کی بارے میں آپ کی ساری باتیں بھی شیئر کی ہیں اور اس طرح علی بھائی کے ساتھ انٹریویو کے اندر آپ نے بہت سی باتیں سیکھی بھی ہوگی میرے نالج میں بھی اضافہ ہوا اور نیکس ویڈیو تک اجازت دیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی كورا موسیقی موسیقی